ایپیس نوبر 362 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور جویلنگ سویو سے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری سین سلطہ کے کارن اور بھی زیادہ لالچی ہو جاؤں گی اور یہاں تک کہ تم میری بیٹی کو بھی فس آؤں گی تو اسی لیے میں اسی وقت تم کو اس کمپنی سے دھکے مار کر بھار نکالتا ہوں یہ سنتے ہی سویو گھبراتی ہوئے کہتی ہے نہیں انکل تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ویسے بھی آخر کار آپ میرے پیتا جیسے ہے تب ہی جویلنگ اسے دھکا دیتی ہوئے کہتا ہے اسے یہاں سے بھار نکالو پھر گارڈ سویو کے پاس آتی ہوئے کہتا ہے یسر اور پھر وہ اسے وہاں سے لے جانے لگتے ہیں اور وہیں سویو چلاتی ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے جانے دو مجھے میں اس کمپنی سے نہیں جانے والی اور پھر وہ من میں کن لگتی ہے وان بھئی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی قیمت تم کو چکانے ہی پڑے گی اور وہیں چین سویو کو وہاں سے لے جاتا دیکھ من میں کنے لگتا ہے اس طرح اپنے دوسمن سے نپٹا جاتا ہے اب بس میری ایک ہی کمپیٹیٹر ہے جو کی ہے وان بھئی جس کے بعد میں اس کمپنی پر پوری طرح کنٹرول پا لوں گا اور پھر جیلنگ ان سب اسے کہتا ہے اب مجھے امید ہے کہ یہ سب کلیر ہو چکا ہوں گا میری بیٹی کے بارے میں جو اڑ رہی ہفائے ساری گلت ہے اور میری کمپنی کے اترا عدی کاری کو بدنام کرنے کے لئے ہم مان آنے کا کیس کریں گے یہ سنتے ہی وہاں کھڑے سارے ریپورٹر شانت ہو جاتے ہیں اور پھر وان بھئی کے تیے اور اسی کے ساتھ یہ پریس کانفرنس یہاں اینڈ ہوتی ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ سبی کا شکریہ اور میں سارے ریپورٹر سے امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ سچائی کو سب کے سامنے رکھیں گے اور پیٹسین صرف ٹوتر میں کوئی سامنے بعد کا سامنے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ تینوں کار میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں جو لنگ کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوں گا کہ کمپنی سے سیو کو بھار نکالتے نہ یہ کافی نہیں ہے ہے نا تب وان بھئی کہتی ہے نہیں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں ڈائڈ ویسے بھی آخر کار آپ نے اسے اپنی بیٹی سمجھا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسی لیے آپ اس کو زیادہ بڑی سجا نہیں دینا جاتے اور ویسے بھی ڈائٹ وہ پیسے سے زیادہ کسی بھی چیچ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی تو اسی لیے اس کے لیے یہ سجا صحیح ہے پھر جو لنگ کہتا ہے وان بھئی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم مجھے اچھی طرح سے سمجھتی ہو اور وان بھئی تم بلکل بھی چنتہ مت کرو تو اگر وہ پھر سے تم کو مشیبت میں ڈالنے کی حمد کریں گی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا پھر جو لنگ کہتا ہے مسٹر جو لنگ آپ خود کو اتنا پریشان نہ کریں اگر وہ دوبارہ ایسا کرنے کی کچھ حمد کرتی ہے تو میں اس سے چھٹکارہ پالوں گا پھر جو لنگ کہتا ہے کیونکہ چانگو لنگ تم وان بھئی کے لور ہو تو اسی لیے مجھے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے آخر کار تم دونوں شادی کرنے کی پلیننگ کب کر رہے ہو یہ سنتے ہی وان بھئی بلش کرتی ہوئی کہتی ہے کیا شادی پھر جو لنگ کہتا ہے تم دونوں اتنے سمجھ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو اور تم دونوں کی رشتے کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور تم دونوں شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے آخر کار تم دونوں کی اس چیچ کا انتظار کر رہے ہو ان کی اموں سے یہ سب باتیں سنتے ہی چانگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو تیوی کہتا ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو ہم دونوں کو شادی کی تیاری شروع کرنے چاہیے اور گائز جدی کی ساتھ اپیس نوما 362 یہاں اینڈ ہوتا ہے پسنے آیا تو لائک اور سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں